اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو ہم ٹاکر فارینہ صدقی یہ جو دنیا کے مصنوعی حسن کے سٹینڈرڈز ہیں جسے ہم پیمانے سے نامتے ہیں وہ بالکل غلط فیک اور مصنوعی ہیں ٹھیک ہے ہمیں کیسے سمجھنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلیم کو یاد رکھیں کیسے بھلا سورہ و تین کو خالی اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں دو آیتیں اس تمام چیزوں کا ہاتھا کرے ان تمام بیوٹی سٹینڈرڈز کو مصمار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے بنائے میں انسانوں کے بنائے میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقوی میں نے اپنے بندے کو یا میں نے اپنی مخلوق کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے ٹھیک ہے تم مرد نہ ہو اس فلسافلین اور پھر وہ پستی کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پستی کی حالت میں پہنچا دیا جاتا ہے تو کیا یہ بتا رہا ہے دو چیزیں ایک تو اللہ تعالی نے اپنی تخلیق کو بہترین شکل میں پیدا کیا تو دنیا میں کون انسان ہے کون مائی کلال ہے کون ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ جو خالق کائنات ہے جو خالق حقیقی ہے اور اس مخلوق کا خالق ہے اس کے اس کلیم کو جھٹلا سکے اس دعوے کو جھٹلا سکے نہیں جی تمہاری تو آنکھ چھوٹی ہے تمہاری تو آنکھ موٹی ہے تمہاری تو بھمیں کیسی ہیں اور تمہارے ہونٹ کیسے ہیں تمہارے بال کیسے ہیں تمہارے کان کھڑے ہوئے مطلب کون ہوتے ہیں ہم جو خالق کائنات کے اس کلیم کو جھٹلا سکے ہماری اوقات کیا ہے اور دوسری کیا چیز بالکل کنسسٹنٹلی اس آیت کے بعد اللہ تعالی ہماری ہیومن سائیکولوجی کے حساب سے سمجھنے کے لیے ہمیں بتا رہا ہے ہم تو گدے ہیں دنیا کے سٹینڈرڈ پر چلتے ہیں اللہ تعالی کو پتا ہے وہ ہمارے سب سے بڑا سائیکولوجس ہے اسے پتا ہے سبانہ تعالی نے سوچے پاورفل کتنی آیات بتا دیا ہے کہ جب انسان کو میں نے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے یہاں وہ پیدا ہوا ہے پھر اس کے بعد جب اس کی عمر بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے تو پستی کی طرف جاتا ہے چلا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو بلکل بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں شرنگ ہونے لگتے ہیں چھوٹے سے ہو جاتے ہیں بلکل ان کی حالت عجیب سے ہو جاتی ہے دماغ بھی بچوں جیسا جسم بھی بچوں جیسا بلکل ان کی جو امیونٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ان کی باڈی کی جو سٹرنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے ان کے اندر بہت کرنکی نیس آ جاتی ہے اپنے بڑے والدائن کو دیکھیں اور اسی لیے ہم کو بتایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیں کہا گیا اولاد کو کہ اپنے والدائن کے لیے برداشت رکھو جس طرح تم بچے تھے تمہیں برداشت کی ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے آج اسے سمجھ لیا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیا تو یقین کیجئے ہمارے پوری خاندان پوری نسلوں میں باڈی امیجشوز نہیں ہوں گے ہم خود پلکل اس پر ثابت قدم نہیں رہتے ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ ہمارے خالق حقیقی کلیم یہ دعویٰ یہ برطر دعویٰ سب سے بہترین ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہترین شکل میں میں نے پیدا کیا کون ہوتا ہے جو اس کو چیلنج کرے کون ہے جو اس کو بتا سکے کہ یہ غلط ہے نہیں آنکھ صحیح نہیں ہے بال صحیح نہیں کان صحیح نہیں ہے اور بیوٹی سٹینڈرز کے ساتھ سے تم کالے ہو یا گورے ہو یا پی لے ہو یا نہیں لے ہو نہیں کوئی اسی کی بھی عقات نہیں ہے کسی کی یہ مجال ہی نہیں ہے تو کسی پہ بھی بلیگ کرنا چھوڑ دیں کسی کو بھی یہ سمجھ نہ چھوڑ دیں کہ اس نے جو کہہ دیا ہے جو اس نے بیوٹی سٹینڈرز بتا دے چاہاں مغرب ہو یا مشرق ہو کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ کا خالق رب العزت اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بہترین شکل میں تمہیں پیدا کیا اور ایج کے ساتھ دیکاریلیشن کی بھی ہمیں بتا دی کہ کیا ہوگا کہ پستی کی طرف چلا جائے گا تو یاد رکھئے سورة و تین ضرور پڑھئے گا اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے اس کو سمجھئے اور اس کو سمجھ کے بار بار نماز میں پڑھئے تاکہ آپ کا دل مطمہین ہو آپ کا دل غری ہو جائے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو کسی کی کام آ سکتی ہو تو ضرور شیئر کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ